بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ویلکم ٹو پوائنٹ پانڈر آج ہم دوستوں سے بات کریں گے خاص طور پر روجوانوں سے کہ ہم کچھ ٹرمالوجیز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک ایک لیتے ہیں کہ جی کیسے ان ٹرمالوجیز سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں تو پہلی چیز ہے ریلیابیلیٹی تو ریلیابیلیٹی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی what is the percentage that you know this person or this instrument or this device you know it is liable for example ہم let's suppose کہ جی ایک کار کی ایک زمپل لیتے ہیں کہ ایک کار جو ہے وہ ہمیں ملتان لے گئی ہے اور وہاں سے بھی وہ ہمیں واپس بھی لے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی یہ کار ہماری liable ہے کیونکہ یہ ہمیں اسلامباد میں بھی لے جائے گی اور وہاں سے واپس بھی لے آئی گی تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں گبالہ جو ہے وہ دودھ دیتا ہے اور let's suppose کہ جی ہم تین کلو دودھ دیتے ہیں اور وہ تین کلو جو ہے وہ ہم ایک برطن میں ڈالتے ہیں تو روزانہ ہمیں وہ تین کلو جو ہے اس کی جو level ہے وہ وہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ہمیں جنہوں مہینوں سالوں سال سے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جی وہ جو گبالہ ہے ہمارا وہ reliable ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ let's suppose کہ ایک میں ہم سے ہمارے پاس جار آ جاتا ہے اور اس میں ہم میر کرتے ہیں تو جا ہم اس میں میر کرتے ہیں تو وہ ایک کلو اور پھر دو اور تین تینوں میر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں وہ دے رہا تھا دودھ وہ بالکل صحیح ہے ہم نے اس انسرومنٹ کے ساتھ میر کر لیا ہے چار کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ now ہماری جو level ہے یا ہماری جو پمیش ہے یا مئرمنٹ ہے وہ valid ہو گئی ہے تو that is known as the validity تو validity جو ہے وہ ہمیں reliability جو ہے وہ source سے ہمیں دیا ہے یعنی وہ اس آدمی کی reliability تھی لیکن جو validity ہے وہ اس انسرومنٹ کی ہے کہ وہ انسرومنٹ کتنا accurate ہے یا inaccurate ہے اب اسی طریقے سے اگر آپ ایک let's suppose کی فارمیسی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ انسو پوچھیں یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کی جو میڈیسن ہمیں دے رہے ہیں یہ بالکل you know پیور ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ آپ کو کہہ گا جی یہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن جو آدمی ہمیں دیکھے جاتا ہے وہ بڑا reliable ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پھر کسی پکت جو ہے let's suppose کہ جی وہ کوئی ایک آدم میڈیسن لیتے ہیں اور وہ لیبارٹری میں لے کے جاتا ہے اور لیبارٹری میں جا کے وہ چیک ہوتا ہے اور جو کچھ وہ اس کی you know composition میں لکھا ہوتا ہے میڈیسن کے وہ بھی چیز جو ہے لیبارٹری آپ کو بتاتی ہے تو that mean کہ جی اب آپ کو اس میڈیسن کی جو ہے وہ validity you know مہیا ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا جی کہ جو جو کچھ جکھا ہوا تھا وہ بھی you know اس کی outcome بھی جو آتا ہے تو validity جو ہے that depends on the instrument ٹھیک ہے اب اسے ترین کے سے ہم ایک terminology use terminology use کرتے ہیں that is the availability تو availability میں آپ دیکھیں کہ let's suppose کہ ہم you know electricity کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا ہمیں یہ جو you know جو ہماری electricity power یہ ہمیں مل رہی ہے اور وہ بلکل 220 volt مل رہی ہے لیکن question ہے 24 گھنٹے کے اندر کتنے time کیور مل رہی ہے let's suppose کہ آپ 4 گھنٹے load shedding ہوتی ہے 2 گھنٹے ہوتی ہے یا 24 آرز آپ کو مل رہی ہے تو that is very very important کہ جی 24 ملے وہ پوری بھی ملے ہمیں لیکن وہ available بھی 24 آرز ہونی چاہیے اب جیسے آپ دیکھیں کہ western world میں یا خاص طور پر USA میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ان کی availability ہے 99.99% یعنی پورے مہینے میں سال میں اور آگے کوئی بہت بڑا accident نہ ہو جائے تو وہ ان کی جو electricity ہے وہ consumer کو 99.99% available ہوتی ہے اور جو 0.01% ہے وہ بھی reportedly جو ان کو available نہیں ہوتی اس کے اندر اس کو ملین ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے اس لئے وہ ریسرٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم 100% بنا لیں اب اگلی بات جو آتی ہے maintainability اس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ konfusion ہے کہ ہم نے کوئی کار خریدی ہے یا کوئی فریج ہے یا موٹس سائیکل ہے یا طریقے سے کر کے یا کوئی اور ڈیوائیس ہے وہ ہم نے خرید دی ہے تو ہم نے ان کو بڑا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے پیسیج آف ٹائم جنو ایٹ اس میں ڈیفیکٹ ہو ہو ہونا ہی ہونا ہے اگر کار میں اگر ایک ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات اس میں دیکھنی چاہیے کہ وہ میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کتنی ایس سے اس کو ڈیفیکٹ کو ریموو کرتا ہے تو بعض وقت آپ دیکھیں کہ وہ سٹیٹ پارٹ کو بڑی ہسانی سے ریموو کر لیتا ہے اور بعض وقت اس کو پہلے ایک دو دوسری بات آتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کیونکہ مینٹین کرنے میں کتنا ٹائم کے بعد ہوتی ہے وہ کتنا ٹائم مکین لگتا ہے اور تیسری بات ہے گی کاسٹ آبیس لی کہ جی اب یہ تو نہیں آئے کہ جی وہ اتنی اس کی مینٹین سکت ہو جائے کہ جی وہ برداشت سکت چیز لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن مینٹین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے جو عمومن لوگ سمجھتے ہیں یہ اگر آپ پورے دیکھیں تو یہ کوئی ٹوئنٹی وان پرسنٹ یوں اس کا پرسنٹ ہے یعنی کہ چیزوں کو اگر ایک چیز دیو ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ریپیر کرنا یا مینٹین کرنا لیکن جو تقریبا ایٹی پرسنٹ ہے سمجھ نین پرسنٹ ہے وہ ہے چیز کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیونکہ جس وقت بھی بنتی ہے تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جب بنا تو اس کے اندر جو کنزیومر نے ریمو بتائے تو انہوں نے اس کو امپروو کیا اور اس کے اندر کو فارٹی فیفٹی فارٹ سے جو کہ انہوں ریمو کی ہے اسی طریقے سے اگر آپ سافیر لکھ رہے ہیں پروگرام لکھ رہے ہیں تو اس کو امپروو کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں ٹیوننگ سافیر کی اس میں سے بغ نکالنا تو وہ بھی مینٹین لیبیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایٹی پرسنٹ یا سیوٹی نائن پرسنٹ تقریبن جو مینٹین لیبیلٹی کہتے ہیں اور جو تقریبا ٹوئنڈی وان پرسنٹ یا ٹوئنڈی پرسنٹ جو مینٹین لیبیلٹی ہے وہ یہ اس کے اندر اگر کوئی فار ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو آج دوستوں سے یہی بات کرنے تھی اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہیں تو ان کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ میں بات کروں گا کچھ جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو کسٹمر کو بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو سپلائر ہے اس کو چیک ہو گئی نہیں کسٹمر اس کو کچھ پتہ بھی ہے یہ ایسے ہی راہ نہیں ہے تو لے لے گا تو thank you very much و السلام